مارخور پاکستان مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور ایک قسم کنجلی بکرا جنگو کا طول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوئے سلیمان میں پایا جاتا ہے سامپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سامپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا یعنی سامپ کھانے والا جانور ویسے یہ ایک چرندہ ہے اور سامپ نہیں کھا سکتا اس کی وجہ تصمیع شاید اس کے بلدار سنگو کی سامپ سے مشابت ہوتی ہے یا اس جانور کے سامپوں کو مارنا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چباتا جاتا ہے اور اس سے جو چگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکل دی ہے وہ نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتی ہے لوگ یہ خوشک جھاگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سامپ کے کارنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں مارخور کا گت زمین سے کندو تک 65 تا 115 سنٹی میٹر لمبائی 132 تا 160 سنٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی ماحل بھورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر سفید اور سیاہ بال ہوتے ہیں نر مارخور کی تھوڑی گردن سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادوں کے مقابلے میں زیادہ بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور تھوڑی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے نر اور مادہ دونوں کے سینگ بلدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بالکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کے طرف بڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں نر کے سینگ 166 سنٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سنٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کے جسم کی بو عام گریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے مارخور پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 36 سو میٹر تک کی ولندی پر پایا جاتا ہے یہ عام طور پر شائع بطوت، سنوبر اور دفران کی چہار زیادہ جنگلیوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرین سپہر کے وقت نظر آتا ہے اس کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے موسم میں گرمہ اور بہار میں یہ گھاس چلتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پسا کے سپکت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں مادہ کا عمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک یا دو کبھی کبھار تین میمنے بھی پیدا ہوتے ہیں مارخور ریورڈ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد نو تک ہوتی ہے ریورڈ میں بالک مالائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالک نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آواز بکری سے ملتی جلتی ہے موسم سرمہ کے افوال میں نر اور ماردہ ایک ساتھ کھلے گاز کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں رہتے ہیں اور مالائیں پتریلی چٹانوں پر چڑ جاتی ہیں اب تک مارخور کی تین اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں اس طور مارخور کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہے اور اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں افغانستان میں یہ لکمانہ نورستان کے مونسون جنگلات میں پایا جاتا ہے بھارت میں پیر پنجال پہاڑی سلسلے اور جمعور کشمیر کے مترازہ سرحد پر پایا جاتا ہے وادی نیلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں پاکستان میں چترال گلگت بلتستان کوہستان اور ہنزہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے بخارائی مارخور پہلے مارخور کی یہ قسم بلائی آمو دریا اور پنجائن دریا کے شمالی کناروں پر واقع جنگلات میں پائی جاتی ہے جو ترکمانستان سے ستان تک پہلے ہوتے ہیں تاہم ان کی دو یا تین عبادیاں نسبتاً کم رقمے میں موجود ہیں افغانستان میں تاجیکستان کی سرحد کے پاس ان کے پائے جانے کے امکانات موجود ہیں قابلی مارخور قابلی مارخور کے سینگ بلدار اور مڑے ہوتے ہیں 1978 تا قابلی مارخور صرف افغانستان میں قابل کے سلسلوں کوہ سافی اور ان کے درمیان موجود تھے کثیر تعداد میں شکار کی وجہ سے اب یہ صوبہ قابل کے انتہائی دور دراز اور نارسہ علاقوں میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بلوچستان کے دور دراز مکامات صوبہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب منڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں پائے جاتی ہیں خیبر پختونخواہ کے محکمہ جنگلات کے مطابق مردان اور شیخ بدین کے علاقوں میں ان کی عبادی موجود ہے سفید کوہ کے پاکستانی حصے کرم اور خیبر ایجنسی میں کم از کم سو کے قریب مارخور موجود ہیں کچھ مصنفین نے مارخور کو عام گریلو بکرے کے اجداد کی صفت میں شامل کیا ہے چالس ٹرون کے مطابق مجودہ بکرہ مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں فضائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا بعض مصنفین نے سینگوں میں مشاہد کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی قرار دیا ہے لداخ اور طبط میں موجود پشمینہ قریبی مارخور کے خاندانوں میں تصور کی جاتی ہے سلسلی میں پائی جانے والی گرکٹانہ بکری اور آئرلینڈ کی ببری بکری کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جاتا ہے برطانوی راج کی دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے تھے اگرچہ افغانستان میں ان کا شکار غیر قانونی ہے لیکن نورستان اور لگمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا رہا ہے اور موجودہ افغان جنگ کے دور میں اس میں مزید اضافہ متوقع ہے بھارت میں پاکستانی سرحد کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان، اسبیکستان اور ترکبانستان میں مارخور کا شکار خوراک کے علاوہ سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مختلف دیسی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے مارخور کو ٹیکساس کے علاقے میں نیجی شکار گاہوں میں رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی تحفظ کے عالمی تنظیم بین القومی اتحاد پرائے تحفظ قدرت کے مطابق مارخور کو ایسے جانور کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقتماد نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قرائے عرض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کھلے جنگل میں ان کی کل تعداد دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان ہے مارخور کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا احساس حاصل گئے کے علاوہ مارخور ان بتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصویر عالمی تنظیم برائے جنگلی ہائیار ڈیو 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 ایف کے انیس سو چھتر میں جاری کردہ خصوصی سکہ ایجاد کے مجبوعے میں ہیں تو دوستو یہ تھی ایک دلچپسی ویڈیو اگر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ